دوستو میں ہوں ساقیب خان دوستو آج ہم بات کرتے ہیں بیس ایمپیئر چارجر کو ریپیئر کرنے کا اس چارجر میں یہ سب کمپوننٹ جلے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پر ریجسٹر لگا ہوا تھا زیرو اشاریہ سینٹالیس اوہم کا تو اس کے بجائے کسی نے ون اوہم کا لگایا لیکن یہ بھی بلکل جل گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایک ریجسٹر ہوتا ہے ٹونٹی ٹو اوہم کا تو اس کے بجائے اس بائی نے لگایا پیپٹین اوہم کا ایک ریجسٹر اور یہ موسپیٹ بھی مکمل طور پر جلا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے اس میں ایک سراغ بھی ہوا آئی سی بھی جلا ہوا ہے اور آئی سی کے علاوہ یہ ریجسٹر بھی مکمل طور پر شارٹ ہے اور جلا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے سب ریجسٹر کو بیچک کرتے ہیں کہ کون سا ریجسٹر شارٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ریجسٹر لگا ہوا تھا وہ نوہم کا کسی نے لگایا تھا لیکن یہاں پر ریجسٹر ہوتے ہیں تین ریجسٹر ہوتے ہیں جس کا ویلو ہوتا ہے 0.47 اوہم کا تین ریجسٹر لگا ہوتا ہے یہاں پر اس کو پیرلل میں لگا کر اس کا ویلو بنتا ہے 0.16 اوہم یہاں پر اس کا ویلو بنتا ہے اور یہاں پر اس نے ایک ریجسٹر لگایا تھا جس کا ویلو تھا پیپٹین اوہم تو یہاں پر جو ویلو چاہیے تھے وہ جو یہ ریجسٹر جو ہے یہ آئی سی اس کے ریجسٹر کے ذریعے موسپٹ کو پلسج دیتے ہیں اور موسپٹ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر چاہیے تھا 22 اوہم کا اور یہاں پر اس نے لگایا تھا پیپٹین اوہم کا تو اس کے وجہ سے یہ موسپٹ اور اے آئی سی سب کچھ جو ہے وہ شارٹ ہوئے تھے تو ہم اب اس کو چک کرتے ہیں میں نے یہاں پر یہ ایک ریجسٹر لگایا ہے دو ریجسٹر کو میں نے پیرلل میں لگا کر یہاں پر لگایا ہے یہاں پر ایک ریجسٹر ہوتا ہے کپنی جب اس میں ایک ریجسٹر لگاتا ہے تو اس کا ویلو ہوتا ہے 22 اوہم کا میں یہاں پر 22 اوہم کا بھی لگا سکتا ہوں لیکن میں نے اس لئے یہ لگایا کہ اگر آپ کے پاس 22 اوہم کا نہیں ہے تو آپ پھر کیا کرو گے تو میں نے یہاں پر یہ دو ریجسٹر کو لگایا ہے اس میں ایک ریجسٹر ہے 30 اوہم کا 30 اوہم کا اور دوسرا ریجسٹر ہے 100 اوہم کا تو جب میں اس دونوں ریجسٹر کو پیرلل میں لگا دیتا ہوں تو اس کا ویلو بن جاتا ہے 23 اوہم کا 23 اوہم اس کا ویلو بنتا ہے 22 23 دونوں جو ہے یہ بلکل تقریباً سیم ہے اتنا مسئلہ نہیں اس میں اب یہاں پر یہ ایک ریجسٹر بھی جلا ہوا ہے یہ والا ریجسٹر ہے یہ ریجسٹر آتا ہے یہ مسئلہ کے جو یہاں پر ایک یہ ریجسٹر ہے یہ 1.5 کے کا پندر سوہم کا ایک ریجسٹر ہے یہ جو ریجسٹر ہے 1.5 کے کا پندر سوہم کا ریجسٹر ہے یہ اس مسئلہ کے گیٹ سے اس دو ریجسٹروں کے ذریعے اس کپیسٹر کے پازیٹیو وائر سے ملتا ہے اس ریجسٹروں کا ویلیو ہے 510 اہم اس دونوں ریجسٹروں کو شیریز میں لگا کر اس کا ویلیو بنتا ہے ایک میگا اہم سے کچھ زیادہ ایک میگا اہم تو یہاں سے یہ اٹیج آتا ہے اس دونوں ریجسٹروں کے ذریعے یہاں پر آتا ہے اور اس ریجسٹر کے ذریعے یہاں سے ملتا ہے اس موسپیٹ کو یہ دونوں ریجسٹر اس لئے خراب نہیں ہوتا اور یہ خراب ہوتا ہے کہ اس کا ویلیو بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے مشکل راستہ ہے کرن کو گزرنے کی تو وہ یہاں پر ایک کمزور سا یہ ریجسٹر ہے یہ مطور پیوز ہے اور اس کا ویلیو کم ہوتا ہے اور اس کا زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر اس لئے یہ 1.5 اوہم کا جو کے اوہم کا ایک ریجسٹر ہے یہ جل جاتا ہے جب یہ موسپیٹ شارٹ ہوتا ہے تو اس لئے یہ موسپیٹ یہ ریجسٹر ہے جو ہے وہ جل جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے آپس میں درمیان میں شارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آتا ہے پلس وائر یہاں تک اور اس موسپیٹ کو ملتا ہے اس 1.5 ریجسٹر کے ذریعے مائنس وائر تو جب یہ موسپیٹ شارٹ ہوتا ہے تو وہ دونوں آپس میں پلس مائنس شارٹ ہو کر اس ریجسٹر کے تروں گزر جاتے ہیں اس 1.5 ریجسٹر کا جو یہاں پر لگا ہوتا ہے اس کا ویلیو اس کا وارٹیج پاور بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے پہلے یہ ریجسٹر جل جاتا ہے پھر اگر اس کے بعد اس کو کوئی اور پیوز نہ مل جائے تو پھر وہ ریجسٹر جو ہے 1.5 یہاں پر اس میں 0.16 کا لگا ہوا ہے تو پھر وہ بھی جل جاتا ہے یہ جو ہے 10.5 ایک ریجسٹر ہے یہ نیگیٹیو وائر سے ملتا ہے اس موسپیٹ کے سورس پر یہاں پر یہ بھی 10.5 کا ایک ریجسٹر ہے یہ والا یہ بھی 10K کا ایک ریجسٹر ہے دس ہزار اوہم کا اور یہ IC جو ہے یہ ہے UC 38 بائی آئلیس یہاں پر جو یہ 10K کا یہ ریجسٹر ہے دس ہزار اوہم کا تو یہ ملتا ہے اس IC کے گراؤنڈ کے پن سے گراؤنڈ پن اور اس IC کے ایک دو تین نمبر پن جو کہ کرنٹ سنس کا پن ہے اس سے یہ جو ہے کرنٹ کو کنٹرول کر دیتا ہے یہ چارجر تو یہ کرنٹ سنس کا اس پن کو ملتا ہے گراؤنڈ سے کرنٹ سنس کے پن کو یہ 10K کا ایک ریجسٹر ملتا ہے اس کے بعد یہ بھی 10K کا ایک ریجسٹر ہے یہ چھوٹا ریجسٹر جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا یہ بھی 10K کا ایک ریجسٹر ہے اور یہ بھی 10K کا ایک ریجسٹر ہے تو یہ 10K کا یہ ریجسٹر یہ والا ریجسٹر ہے تو یہ ملتا ہے یہاں پر یہ اس آئی سی کے پن نمبر ون پن نمبر ٹو کمپوزیشن اور پیڈ بیک کے درمیان جو ہے یہ ٹین کے کا ایک ریجسٹر یہاں پر یہ لگا ہوا ہے یہاں پر یہ ایک جو ہے ریجسٹر لگا ہوا ہے ٹین کے کا پن نمبر ون اور پن نمبر ٹو کے درمیان پھر یہاں پر یہ ایک ریجسٹر آتا ہے تو یہ ریجسٹر ملتا ہے یہ والا ریزسٹر تورے ملتا ہے گراؤنڈ سے اس اپٹو کپلر کے یہ والا پین سے یہ دونوں اس ریزسٹر کے درمیان گراؤنڈ سے یہ شارٹ ہے یہ 10K یہ بھی 10K کا ایک ریزسٹر ہے 10K کا ریزسٹر کتنے ہوئے ایک دو تین اور یہ والا چار چار ریزسٹر اس میں 10K کا ہے پھر اس کے بعد یہ چھوٹا ریزسٹر آتا ہے اس کا ویلیو ہے 5.6 کا یہ ریزسٹر 5.6K کا جو ہے یہ ملتا ہے اس IC کے یہ والا اس میں اس IC میں ریپرینسز اولٹ کا پین ہے پین نمبر ایڈ یہ اس پین اور پین نمبر پور کے درمیان ہے یہ والا آٹی سیٹی ہے اس سے اس IC کے ہرٹس کنٹرول ہوتے ہیں پریکوینسی کنٹرول ہوتے ہیں جو یہ IC پلسز دیتا ہے اور پر سیکنڈ کے مقدار سے یہ آن اپ ہوتا ہے تو یہ اس سے اس پین سے یہ کنٹرول ہوتا ہے تو یہ اس ریزسٹر کے ذریعے جو ہے یہ اس پین نمبر ون سے شارٹ ہے 5.6 اوہم کا یہ ریزسٹر ہے اس ریزسٹر کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا پھر یہ ایک ریزسٹر ہے اس کا ویلیو ہے ون میگا اوہم کا یہ جب آپ سوچ کو جو ہے بجلی دیتے ہوئے سفتائی کو تو اس ریزسٹر کے ذریعے اس IC کو سٹارٹ کرنے کیلئے بار اولٹ ملتے ہیں یہ بہت زیادہ بڑا ریزسٹر جو ہے اس لئے لگایا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ الٹے جاتے ہیں تقریبا دو سو ہے تو اس جو ہے یہ بہت مشکل راستہ ہے الٹے اور کرنٹ کے گزرنے کا تو جب یہ الٹے جہاں سے گزرتا ہے تو یہاں پر بھی اتنا ہی الٹے جاتا ہے لیکن جب یہ ریزسٹر کپسٹر یہاں پر لگا ہوا ہے پچاس اول کا تو یہ الٹے جہاں پر کم ہوتا ہے اس کپسٹر پر یہ الٹے جو ہے آتا ہے اگر آپ اسے یہ کپسٹر نکال کر اس کا الٹے چک کرے تو یہ وہی الٹے جدے گا جتنا یہاں پر آتا ہے لیکن اس کا کرنٹ بہت کم ہوتا ہے جب اس کپسٹر کو لگا دیتے ہو تو یہ بہت کم ہوتا ہے یہ پچاس اولٹ ہی بن جاتا ہے جب اس آئیسی کو لگا دیتے ہو تو اس آئیسی کو بار اولٹ چاہیے تو یہ بلکل بار ہے جوکے 12 اول کا وینڈنگ ہے اس چوپر میں تو یہ جو ہے اس ایسی یہ ہوا ایک جو وائر ہے یہ اس ایسی کے گراؤنڈ سے کرنٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو وائر ہے یہ اس دونوں ریزیسٹروں کے ذریعے اس ڈیوڑ پر آتا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے ڈی سی میں کنورڈ ہو کر 12 اول ڈی سی بن جاتا ہے اور وہ اس کپسٹر کو ملتا ہے اس کے بعد اس کپسٹر کے بعد یہ اس ایسی کو ملتا ہے اور اس کو 12 اولٹ ولٹیج اس آسان راستے سے مل جاتا ہے یہ آئی سی سٹارٹ ہوتا ہے پھر اس راستے جو کہ مشکل بہت مشکل راستہ ہے تو یہاں پر کرن جو ہے وہ الٹیج جو ہے وہ آنا بند کر دیتا ہے کیونکہ اس کو الٹیج کو آسان راستہ مل جاتا ہے اور وہ آسان راستے سے اس آئی سی کو مل جاتا ہے تو جب یہاں پر آتا ہے تو یہ ایسی سٹارٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد پن نمبر ایٹ پر جو ہے وہ اپنا الٹیج جو پلسز ہوتا ہے وہ باہر نکل کر اس ٹونٹی ٹو او ہم کے ریجسٹر کے ذریعے اس موسپٹ کے گیٹ پر دیتا ہے اس موسپٹ کے گیٹ پر جب الٹیج ملتا ہے تو یہاں پر جو ہے پازٹیو الٹیج اس چوپر پر آتے ہیں وہ واپس باہر نکل کر اس موسپٹ کے ڈرین پر آتا ہے لیکن وہاں سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اس وقت یہ موسپٹ آپ ہوتا ہے جب تک اس کو جو ہے پلسز نہیں ملتا اور وہ آئی سی جو ہے وہ موسپٹ جو ہے وہ سٹارٹ نہ ہو جائے تو جب یہ الٹیج یہاں پر رک جاتا ہے اور واپس جانے کا راستہ نہیں ہوتا یہاں پر آتا ہے اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ موسپٹ اس کو باہر نکلنا نہیں دیتا اس الٹیج کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں دیتا جب تک اس موسپٹ کو یہاں سے پلسز نہیں ملتا اس آئی سی سے اس آئی سی سے جب یہ آئی سی جب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ نگٹیو والا وائر ہے گراؤنڈ کا جو ہم اس کو کہتے ہیں اس سپلائی میں جو گراؤنڈ کا وائر ہے یہ آئی سی اس گراؤنڈ کے وائر کو پر سیکنڈ جو ہے پیپٹی مرتبہ آن آپ کرتا ہے اور اس گراؤنڈ کے وائر کو آتا ہے اس موسپیٹ پر ملتا ہے اور یہ موسپیٹ بھی آن آپ ہوتا ہے اس آئی سی کی وجہ سے پر سیکنڈ پیپٹی بار اور اس کی وجہ سے جو کہ آپ تو سمجھ ہوں گے کہ پاکستان کے بیجلی کا فریکوینسی جو ہے وہ پچاس ہٹس ہے تو پچاس ہٹس جو ہے اس میں بن جاتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پر ڈی سی بنتا ہے اس ڈی سی کے بعد پھر یہ جو ہے ای سی میں بن جاتے ہیں اور اس چوپر میں اولٹیج پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ نے جو ہے سمجھ ہوگا یہ تھا ای سی سیکشن کا جو تمام میں نے آپ کو ریجسٹر کا وی لو بتایا جو کہ زیادہ تر خراب ہوتے ہیں یہاں پر یہ بھی ریجسٹر ہے لیکن یہ جو ہے اس میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ یہ دو ریجسٹر جو ہے خراب ہوا کسی سپلائی میں تو یہ خراب نہیں ہوتا اس لئے میں اس کو جو ہے ڈسکس نہیں کرتا آپ کے ساتھ جو کہ جو کمپوننٹس اور ریجسٹر بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں میں نے اس سب کو جو ہے آپ کے سامنے ڈسکس کیا اب میں دوسرا بات بھی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ کا سپلائی آن نہیں ہوتا بار بار آپ اس کو جو ہے چک کرتے ہو اور سب کمپوننٹس بھی ٹک ہے وہ آن نہیں ہوتا تو یہاں پر آ جائے اس ٹرانزسٹر کو چک کریں جب اس اپٹو گپلر کے ذریعے آئی سی کو پھر بے غلط ملتا ہے یا نہیں ملتا تو پھر بھی یہ آئی سی سٹارٹ نہیں ہوتا یا اس ریجسٹر کے ذریعے آئی سی کو سٹارٹنگ میں اٹھائی نہیں ملتا تو پھر بھی یہ آئی سی جو ہے سٹارٹ نہیں ہوتا اور سب کمپوننٹس آپ کے ٹھیک ہوں گے لیکن یہ آئی سی جو ہے سٹارٹ نہیں ہوگا اور آپ کا سپلائی جو ہے وہ کام نہیں کرے گا تو اس کو چک کریں اس ریجسٹر کو بھی چک کریں ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ڈی سی سکشن ہے ڈی سی سکشن کا اس میں کیا کام ہے تو نہیں ڈی سکشن کا یہ جو سکشن ہے یہاں پر یہ اس آئی سی سے جو اس آئی سی کو ملتا ہے تو یہ اس کو جو ہے اس ریجسٹر کے تھرو اس اپٹو کپلر کو دیتا ہے اور اس ٹرانزیسٹر کے ذریعے اس اپٹو کپلر کو ملتا ہے اور اس کے بعد اس آئی سی کو جو ہے آئی سی ملتا ہے پیڈ بیک ملتا ہے اور یہ آئی سی سٹارٹ ہوتا ہے جب آئی سی سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کے جو ہے سپلائی سب سٹارٹ ہوتا ہے اگر اس میں کوئی بھی چیز شارٹ ہو جائے تو یہ آئی سی بلکل سٹارٹ نہیں ہوگا اور آپ کا سپلائی بلکل سٹارٹ نہیں ہوگا اور بلکل کام نہیں کرے گا تو یہ تھا ویڈیو میں اب اس کو بھی ریپیر کرتا ہوں اس کو اے ریزسٹر لگا دیتا ہوں یہ موسپیٹ آئی سی بھی شارٹ ہے اس آئی سی کو بھی لگاتا ہوں دوبارہ میں پھر کہتا ہوں اس آئی سی کا نمبر ہے یو سی اٹیس بیالیس اگر آپ کے پاس uc 3842 نہیں ہے تو آپ لے لیں uc 4842 uc 3843 uc 3844 uc 3842 سب سیم ہے سب سیم کام کرتا ہے سب کو لے سکتے ہو اور یہاں پر استعمال کر سکتے ہو تو اس سب ریجسٹروں کو لے آئی سیز کو لے لے اور یہاں پر استعمال کریں یہاں پر اگر آپ کے پاس سولہ اہم کا ریجسٹر ہے تو یہاں پر وہ استعمال کریں 0.16 اہم کا جس سے بنتا ہے 160 ملی اہم تو یہاں پر اس کو استعمال کریں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں آپ استعمال کریں 0.47 3 ریجسٹر کو پیرلل میں لگا کر اس سے بنتا ہے 0.16 اہم تو یہاں پر وہ لگا لے اور سب کپسٹروں کو بیچک کریں کپسٹر تو اتنا زیادہ خراب نہیں ہوتا لیکن پھر بیچک کرنا چاہیے یہ جو ہے بہت لازمی ہوتا ہے اس سپلائی میں اسی سیکشن جو ہے اس میں 90 تقریباً 85% اسی سیکشن میں خرابی آتا ہے اور اسی سیکشن اس میں بہت زیادہ خرابی نہیں آتا تو اس لئے میں نے پہلے اسی سیکشن کو جاننے کا کوشش کیا کہ آپ کو سمجھاؤں اس اسی سیکشن کو سب ریجسٹروں کا ڈیٹیل بھی بتایا میں نے آپ کو ریجسٹر جو ہے سیم لگانا ہے کچھ بھی اس میں جو ہے مشکل کام نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولے اور تمام بھائی اپنا خیال رکھے اپنا خیال رکھنا بہت لازمی ہے اور کرنٹ سے الٹیج سے بھی بچنا چاہیے یہاں پر جب آپ کا سپلائی شارٹ ہو جائے تو جب آپ الٹیج دیتے ہو تو جب آپ سوچ کو مبیلی کو آپ کریتے ہو سپلائی سے تو اس کپسٹر کو لازمی ایسا شارٹ کرے اگر آپ کا سپلائی ٹھیک بھی ہے پھر بھی اس کپسٹر کو شارٹ کرے تاکہ آپ کو کوئی کرن نہیں لگ جائے تو یہ تاج کا ویڈیو اور میں اس کو ریفیر کر کر کے بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا تو مجھے اجازت دے اور اپنا خیال رکھے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کرے اور چینل کو صرف سبسکرائب کرے اللہ حفیظ والسلام